سدام حسین کو بڑے بڑے محل بنانے کے علاوہ بڑی بڑی مسجدیں بنوانے کا بھی شوق تھا ایک اسی طرح کی مسجد انہوں نے مد بغداد میں بنوائی تھی جسے ام الماریک نام دیا گیا تھا اس کو خاص طور سے دو ہزار ایک میں سدام حسین کی سالگیرہ کے لیے بنوائی گیا تھا خاص بات یہ تھی کہ اس کی میناریں اسکڑ مسائل کی شکل کی تھی یہ وہی مسائلیں تھیں جنہیں سدام حسین نے کھاڑی ید کے دوران اسرائیل پر دگوایا تھا آپریشن ڈیزرٹ اسٹوم جو تینتالیس دنوں تک چلا تھا کی یاد دلانے کے لیے ان میناروں کی اچھائی تینتالیس میٹر رکھی گئی تھی سدام حسین کی جیونی لکھنے والے کون کفلن لکھتے ہیں سدام کی بنوائی ایک مسجد میں سدام کے خون سے لکھی گئی ایک قرآن رکھی ہوئی ہے اس کے سبھی چھ سو پانچ پنوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شیشے کے کیس میں رکھا گیا ہے مسجد کے مولوی کا کہنا ہے کہ اس کے لیے سدام نے تین سالوں تک اپنا چھبیس لیٹر خون دیا تھا سدام پر ایک اور کتاب سدام حسین The Politics of Revenge لکھنے والے سید ابو ریش کا ماننا ہے کہ سدام کی بڑی بڑی عمارتیں اور مسجدیں بنانے کی وجہ تکرک میں بتایا ان کا بچپن تھا جہاں ان کے پریوار کے لیے ان کے لیے ایک جوتا تک خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ سدام اپنے جس بھی محل میں سوتے تھے انہیں صرف کچھ گھنٹوں کی ہی نین لینی ہوتی تھی وہ اکثر صبح تین بجے تیرنے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے عراق جیسے ریگستانی ملک میں پہلے پانی دھن اور طاقت کا پرٹیک ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہے اس لیے سدام کے ہر محل میں بھوواروں اور سویمنگ پول کی بھرمار رہتی تھی کفلن لکھتے ہیں کہ سدام کو سلپ ڈسک کی بیماری تھی ان کے ڈاکٹروں نے انہیں سلا دی تھی کہ اس کا سب سے اچھا علاج ہے کہ وہ خوب چہل قدمی اور تیراکی کرے سدام حسین کے سارے سویمنگ پولوں کی بہت باریکی سے دیکھ بھال کی جاتی تھی ان کا تاپمان نینترٹ کیا جاتا تھا اور یہ بھی سنشت کیا جاتا تھا کہ پانی میں زہر تو نہیں ملا دیا گیا ہے سدام پر ایک اور کتاب لکھنے والے امازیہ برم لکھتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ سدام کے شاسن کے کئی دشمنوں کو دھیلیم کے زہر سے مارا گیا تھا سدام کو اندر ہی اندر اس بات کا ڈر ستاتا تھا کہ کہیں انہیں بھی کوئی زہر دے کر نہ مارتے ہفتے میں دو بار ان کے بغداد کے محل میں تازی، مچھلی، کیکڑے، جھینگے اور بکرے اور مرگے کے گوشت کی کھیب بھیجوائی جاتی تھی راشپرتی کے محل میں جانے سے پہلے پرمانو ویگیانک ان کا پریکشن کر اس بات کی جانچ کرتے تھے کہ کہیں ان میں ریڈییشن یا زہر تو نہیں ہے کتاب میں لکھا ہے کہ سدام کی محلوں کی سنکھیا بیس کے قریب تھی ان میں کرمچاری ہر سمیں موجود رہتے تھے اور سبھی محلوں میں تین وقت کا کھانا بنا کرتا تھا چاہے ان میں سدام رہ رہے ہوں یا نہیں سدام کی کمزوری تھی کہ وہ ہمیشہ بہت اچھا دیکھنا چاہتے تھے اس لیے بعد میں انہوں نے پرمپراغت زیتونی رنگ کی سینک وردی پہننا چھوڑ کر سوٹ پہننا شروع کر دیا تھا ایسا انہوں نے تدکالین سینک تراشت مہا سچیف کوفی انان کی صلاح پر کیا تھا جن کا ماننا تھا کہ سوٹ پہننے سے وشونیتہ کے روپ میں ان کی چھوی بہتر ہوگی سدام ہمیشہ اپنے بالوں میں خضاب لگاتے تھے اور لوگوں کے سامنے پڑھنے والا چشمہ لگا کر کبھی نہیں سامنے آتے تھے جب وہ بھاشن دیتے تھے تو ان کے سامنے کاغس پر بڑے بڑے شبد لکھے ہوتے تھے ایک پنے پر صرف دو یا تین لائنیں سدام اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ چلتے سمیں کچھ قدموں سے زیادہ ان کی فلم نہ اتاری جائے کون کفلن لکھتے ہیں کہ سدام دن میں کئی بار چھوٹی چھوٹی جھپکیاں لیل گیا کرتے تھے کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ بیچ بیٹھک سے اٹھ کر بگل والے کمرے میں چلے جاتے تھے اور ایک چھوٹی نین لے کر آدھے گھنٹے بعد ترو تازہ نکلتے تھے سدام کو ٹیلیویجن دیکھنے کا بھی شوق تھا اور وہ لگاتار سی این این بی بی سی اور الجزیرہ دیکھا کرتے تھے انہیں رومانچک انگریزی تھرلرز دیکھنے کا بھی شوق تھا اور انگریزی فلم دے ڈے اف ڈے جیکال ان کی پسندیدہ فلم تھی مارچ انیس سو بیاسی میں سدام پر اپنے ہی ایک منطری کی حتیہ کروانے کا عروب لگا تھا سدام کی جیونی لکھنے والے کون کفلن اپنی کتاب سدام تا سیکرٹ لائف میں لکھتے ہیں سرکار نے دعویٰ کیا کہ سواست منطری ریاد ابراہیم حسین کو مارے جانے کا کارن ان کا بھرشتہ چار میں لپت ہونا تھا دراصل ہوا یہ تھا کہ انہوں نے سدام کو یہ صلاح دینے کی جررت کی تھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے پور راشپتی احمد حسن البکر کو اپنی جگہ راشپتی بنوا دیں تاکہ ایران ایراک ید میں ید ورام کے لیے باتچیت کی جا سکے جب منطری نے یہ کہا تو سدام نے اوپری طور پر ناراض ہونے کا کوئی آبھاز نہیں دیا انہوں نے منطری بیٹل کی بیٹھا کس تھگت کی اور منطری کو اپنے ساتھ بگل کے کمرے میں آنے کے لیے کہا کچھ کشن باد گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور سدام اکیلے منطری منڈل کی بیٹھک میں پھر آگئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو جب ایراکی سماچار ایجنسی نے سواست منطری کو موت کی سزا دیے جانے کی خبر دی تو بتایا گیا کہ انہیں ان دباؤں کے آیات کی انمتی دینے کیلئے سزا دی گئی ہے جس کو کھانے سے کئی معصوم ایراکی مارے گئے ہیں ان کو گدار گھوشت کر دیا گیا اور جب ان کی پتنی نے اپنے پتی کا شرف سونپے جانے کی مانگ کی تو اسے کئی ٹکڑوں میں کٹ کر ان کے پاس پھیجا گیا اسی کے دشک کے مدھ میں سدام نے اپنے ودیش منطری حمید الجباری کو صرف اس لیے برخواست کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے دو بار منطری کو فون کیا تھا اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا یہ مان کر کہ وہ دیر سے دفتر پہنچے ہیں سدام نے انہیں ترنت ان کے پت سے مخت کر دیا تھا منطری دوارہ یہ صفائی دینے کے باوجود کہ وہ ایک پرتنیدی منڈل کی اگوانی کرنے بغداد ہوائی اڈے گئے ہوئے تھے سدام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا سدام نے اپنی سینہ کے ورشتہ دکاری لیفٹنر جنرل عمر الحزا کو صرف اس لیے موت کی صدا دے دی کیونکہ ایک بار انہوں نے کسی کے سامنے سدام کی برائی کر دی تھی یہی نہیں حزا کے بیٹے فاروق کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا اور ان کی پتنی اور دوسرے بچوں کو سڑک پر پھینک دیا گیا سن دو ہزار دو کی شروعات میں سدام نے کیبینٹ بیٹھک کے دوران اپنے ایک منطری کو اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے دیکھ لیا جب بیٹھک سماپت ہو گئی تو انہوں نے اس منطری کو رکنے کے لیے کہا انہوں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو بہت جلدی ہے جب اس منطری نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے تو سدام نے انہیں ڈاٹتے ہوئے کہا کہ ایسا کر آپ نے میرا اپمان کیا ہے کفلن لکھتے ہیں سدام نے آدیش دیا کہ ان منطری کو اسی کمرے میں دو دنوں تک قید رکھا جائے وہ منطری بیٹھک ککچھ میں دو دنوں تک قید رہا اور اسے لگتا رہا کہ اسے کبھی بھی باہر لے جا کر گولی ماری جا سکتی ہے آخر میں سدام نے ان کے پرانڈ تو بخش دیئے لیکن انہیں اپنے پد سے ہاتھ دھونا پڑا سدام کے لیے ان کے ویرودھیوں سے زیادہ ان کا خود کا پریوار پریشانی کا کارڈ تھا اور اس میں بہت بڑی بھومکہ تھی ان کی اپنی پتنی ساجدہ کے پرتی بے وفائی کی 1988 کے آسپاس سدام کو بہت بڑے پاریوارک سنکٹ سے گزتنا پڑا جب ان کے اراکی ایئر ویس کے مہا ندیشک کی پتنی سمیرہ شاہ بندر سے سممند ہو گئے سمیرہ لمبی تھی حسین تھی اور ان کے سنہرے رنگ کے بال بھی تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھی سید ابو روش لکھتے ہیں کئی سالوں تک راشپتی محل میں کام کرنے والے ایک عدیقاری نے مجھے بتایا تھا کہ سدام کو شادی شدہ عورتوں سے سممند بنانا خاص طور سے پسند تھا یہ ان کے پتیوں کو زلیل کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہوا کرتا تھا سدام کی اس طرح کی رنگ ریلیوں کا انتظام ان کا انگرکشک کامیل ہنا جین جین کیا کرتا تھا جین جین بیس سالوں تک سدام کا نجی انگرکشک تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ جین جین سدام کے رسوئیے کا بیٹا تھا اس کے بہت سارے کاموں میں ایک کام سدام کو دیے جانے والے بھوجن کو کھا کر دیکھنا بھی تھا کہ کہیں اس میں زہر تو نہیں ملایا گیا تھا سدام کا ماننا تھا کہ ان کا رسوئیہ ان کے کھانے میں اس لیے کبھی زہر نہیں ملائے گا کیونکہ اس کے خود کے بیٹے کو اسے پہلے چکنا ہوتا تھا سدام جہاں اور جب بھی جاتے اس سے پہلے کالے شیشے والی ڈمی ہتھیار بند گاڑیوں کا کافلہ الگ الگ دشاؤں میں بھیجا جاتا تاکہ ان کے سنبھاوت ہتھیارے انہیں اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کریں اسی طرح سدام سے ملنے والے لوگوں کو بہت ٹھوک بجا کر ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کسی کو بھی یہاں تک کہ ان کے نزدیکی لوگوں کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ سدام کس اسطحان پر ہے سدام کا اراکی ڈاکٹروں میں وشواس نہیں تھا اس لیے وہ اپنی بیماریوں کے لیے اکثر ودیشی ڈاکٹروں کی سیوائیں لیتے تھے کئی بار سرکاری سماروہوں میں ان کی جگہ ان کے ڈبل بھاگ لیتے تھے کہا جاتا ہے کہ انیس سو چوراسی میں ان کے ایک ڈبل کو اس شک میں کولی مار دی گئی کہ وہ سدام حسین ہے ریحان فضل بی بی سی ڈلی